دوستو اگر آپ نے ہورر ہسپیٹل پارٹ ون اور ٹو نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے ورنہ یہ اسٹوری آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی گی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر ڈی اور جیف دا کلر بابا سے مار کھانے کے بعد یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور اب آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں ڈاکٹر ڈی اور جیف کے یہاں سے بھاگتے ہیں گلی بلی اور بابا بھی ان کے پیچھے چل دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ تینوں ڈاکٹر ڈی اور جیف کو پکر بھی پائیں گے یا نہیں تھوڑی دور چلنے کے بعد گلی بلی اور بابا کو وہی ٹرک نظر آتا ہے جس میں ڈاکٹر ڈی لٹکا ہوا ہے گلی سکوٹر کی سپیڈ بڑھاتا ہے اور ٹرک کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے گلی سکوٹر لے کر جیسے ہی ٹرک کے پاس پہنچتا ہے ڈاکٹر ڈی اسے دیکھ لیتا ہے گلی ڈاکٹر ڈی کو پکرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن گاڑی چلاتے ہوئے ڈاکٹر ڈی کو پکرانا آسان نہیں ہے لیکن گلی جیسے ہی ٹرک کے زیادہ قریب جاتا ہے ڈاکٹر ڈی لات مار کر سکوٹر گرا دیتا ہے بیلنس بیگر جانے سے گلی سکوٹر لے کر گر جاتا ہے گرنے کے بعد گلی بلی اور بابا کو اتنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ڈی اور جیف دا کلر کو پکرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا یہ تینوں سمجھ رہے تھے اور ادھر ڈاکٹر ڈی اور جیف کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن گلی بھی ہار ماننے والا نہیں ہے وہ پھر سے گلی اور بابا کو لے کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دور اندر چلنے کے بعد گلی کو وہی ٹرک کھڑا دکھائی دیتا ہے پھر یہ تینوں ٹرک کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن ٹرک تو کھالی پڑا ہے ڈاکٹر ڈی اور جیف کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا ڈاکٹر ڈی اور جیف دونوں یہاں سے بھاگ چکے ہیں لیکن یہ دونوں بھاگ کر گئے کہاں اور اب گلی بلی اور بابا انہیں ڈھونیں گے کیسے تب ہی بابا کو یاد آیا ابھی آتے وقت ان لوگوں نے ایک سرنگ دیکھی تھی یہ تینوں سرنگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اندر جھاگ کر دیکھتے ہیں یہ سرنگ تو کافی گہری ہے لیکن بابا اس کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن گلی اور بلی کو ساتھ آنے کے لیے بابا منع کرتے ہیں کیونکہ بابا نہیں جانتے کہ اس سرنگ کے اندر جانے کے بعد کیا ہوگا لیکن یہ سرنگ تو کھالی پڑی ہے شاید ڈاکٹر ڈی اور جیف اسی سرنگ کے راستے بھاگ نکلے ہیں لیکن بابا سرنگ کے اور اندر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن بابا کب تک چلتے رہیں گے لیکن تب ہی بابا کو شاید کچھ دکھائی دیا ہے یہ تو کسی کا ہاتھ ہے یعنی کہ اس سرنگ میں کوئی نہ کوئی تو ضرور موجود ہے یہ تو ڈاکٹر ڈی ہے بابا نے ڈاکٹر ڈی کو دیکھ لیا ہے تب ہی ڈاکٹر ڈی بابا کی طرف دورتا ہے اور نے زوردار کیت مارتا ہے تب ہی بابا کو ڈاکٹر ڈی کی طاقت کا انتازہ ہو جاتا ہے اس کی ایک لاپ سے ہی بابا اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے بابا کو فورا بھی اس سرنگ سے باہر لکلنا ہوگا کیونکہ ڈاکٹر ڈی دوہتا ہوا بابا کے پاس آ رہا ہے لیکن جیسے ہی بابا اوپر پہنچے انہیں نہ تو گلی دکھائے دیا نہ ہی بلی تو آخر گلی بلی گئے کہاں تب ہی بابا نے دیکھا گلی تو سامنے زمین میں پڑا ہوا ہے بابا دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں اور گلی کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گلی تمہاری حالت کس نے کی اور بلی کہاں ہے گلی بابا سے کہتا ہے کہ مجھے جف نے مارا ہے اور وہ بلی کو اس طرف اٹھا کر لے گیا ہے بابا کو فوراں ہی مہا جانا ہوگا پتہ نہیں بلی کس حالت میں ہوگا بابا گلی کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو گلی ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں گے اور پھر دونوں اس طرف چل دیتے ہیں اوپر پہنچنے کے بعد بابا گلی کو بھی اوپر کیش لیتے ہیں ابھی یہ دونوں بلی کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر ڈی بھی ان کے پیچھے ہی آ رہا ہے گلی اور بابا جب گھوم کر دیکھتے ہیں تو جف انہیں سامنے کھڑا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ کر کے آ رہا ہے جف بلی کو لاتو سے مار رہا ہے شاید وہ بلی کو نیچے گرانا چاہتا ہے لیکن اگر بلی نیچے گرا تو شاید وہ زندہ نہیں بجے گا لیکن بلی کے نیچے گرنے سے پہلے ہی گلی اور بابا بلی کے پاس پہنچ جاتے ہیں بابا جف کا دھیان اپنی طرف کھیجتے ہیں اور گلی کو موقع مل داتا ہے گلی کو بچانے کا گلی گلی کو اوپر کھیج لیتا ہے لیکن ڈاکٹر ڈی اوپر آ چکا ہے ابھی یا تو گلی گلی اور بابا کو یہاں سے بھاگنا ہوگا یا تو پھر ان سے لڑنا ہوگا لیکن ڈاکٹر ڈی آگے بڑھ کر گلی اور بلی کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں نیچے کھائی میں فیکنے کے لیے اٹھا کر لے جاتا ہے اور ادھر جب بابا کے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن موقع ملتے ہی بابا تیر نشانے پر لگا دیتے ہیں اور جف کو گرانے کے بعد بابا ڈاکٹر ڈی کے طرف بھاگتے ہیں ڈاکٹر ڈی گلی اور بلی کو فیکنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ بابا کو آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور گلی بلی کو وہی فیک دیتا ہے ڈاکٹر ڈی اب سمجھ چکا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بابا کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے لیکن بابا آپ کہاں رکنے والے ہیں بابا کے سپیر سے ڈاکٹر ڈی وہیں دیر ہو جاتا ہے لیکن جف بابا پر حملہ کرنے کے لیے دورتہ ہوا آتا ہے لیکن بابا اس حملے سے بچ جاتے ہیں اور جف ڈاکٹر ڈی کی اوپر جا کر گرتا ہے جف پچا کو ڈاکٹر ڈی کی پیٹ میں گز جاتا ہے اور ادھر بابا کی پوزیچر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آتک مچانے والے ہیں جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا بابا کے سمجھ لگاتے ہی جف سیدھا گیا پانی میں لیکن سردیوں میں نہانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور اب باری ہے ڈاکٹر ڈی کی اور یہ بچا ہوا کام پورا کریں گے گلی اور بلی بابا کے ساتھ رہ کر گلی اور بلی بھی کافی ٹرین ہو چکے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں گلی بلی اور بابا کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی